بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کے لیے من سویر کے جو دو سب سے بیسٹ اور ٹاپ ڈیمانڈڈ فیبرک ہیں ان دونوں کا انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ریویو کیا جائے گا اس میں ہمارے پاس ایک تو جو اریجنل سکس پونٹ چائنہ بوس کی سٹاف ہے یہ اویلیبل ہے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ایک کمپیریٹیو ڈیٹیل سا ریویو کیا جائے گا جو پیور روائل بوس کی سٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ میں دونوں فیبرک آپ کو ون بائی ون ڈسپلی کر دیتا ہوں ویڈیو کو آپ نے کہیں سے سکپ نہیں کرنا اس میں آپ کی جتنی کیوریز وغیرہ ہیں اور ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ایز ای ریویو میں انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ایک آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کر دوں گا اس کی کوالٹی فینشنگ وغیرہ ہے اس میں جتن کلرز اور ویرینٹس ہوتے ہیں ان کی تمام ڈیٹیل انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دی جائے گی تو لاسٹ ٹیم میں جن کسٹمرز نے ہمارے سے روائل بوس کی سٹاف کی پرچیزنگ کی الحمدللہ ان کا بہت ہی بہترین اور پوزیٹیف سا فیڈبیک رہا ہے الحمدللہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے سپیشلی جو اون گوئنگ سیزن ہے اور جو اپ کمنگ ساتھ آٹھ مہینے ہوتے ہیں اس میں جو موسٹ ڈیمانڈ منز ویر کا فیبرک ہوتا ہے فورملز ویرہ کے لیے یا پھر کسی طرح کی فنکشن ویر اگر آپ نے کوئی ڈریس خریدنا ہے تو اس میں موسٹلی ان دونوں سٹاف کو الحمدللہ بہت ہی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اب بات کی جائے چائنہ سکس پونڈ بوس کی سٹاف کی تو اس میں اس کی جو مینیفیکچرنگ کی جاتی ہے اس کی ڈیزائننگ اور فائبرز ویرہ جو ہوتے ہیں سلک کے اس میں موسٹلی سپن سلک سے اس کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے اور اس کمپیر ٹو رائل بوس کی سٹاف اب یہ موسٹلی کسٹمرز کی بہت زیادہ کیوری ہوتی ہے کہ یہ چائنہ بوس کی ہے یہ کون سا سٹاف ہے تو میں آپ کو اس فیڈیو کے اندر کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ چائنہ بوس کی تو نہیں ہے لیکن پیور رائل بوس کی سٹاف ہے اور اس کی جو مینیفیکچرنگ ہوتی ہے اس کے فائبرز جو ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی سو سلک سے ڈیزائن کی جاتی ہے اب اس کے اوپر اپنی ایک فال اور فینیشنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو کلیرلی ویزیبل بھی ہو رہا ہوگا باق تیکسٹر کی دونوں سٹاف کی بات کی جائے تو بوس کی سٹاف کی یہ جو سپیشیلٹیز اور فیچرز ہوتے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ اس کی کیریکٹریسٹکس میں یہ آتا ہے کہ یہ لسٹرس ہوتا ہے جو اس کا جو فیبرک ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی ایک شائن ہوتی ہے لسٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چائنہ جو سپن سلک ہوتا ہے اس کی اپنی ایک فینیشنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک ڈیفرنڈ سا لسٹر آ رہا ہوتا ہے اور باقی ٹیکسٹر کے کپڑے کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی بہترین سا اور بہت ہی کمفرٹیبل سی فیل کے ساتھ ہوتا ہے جو اپ کمنگ سیزن آ رہا ہے یا پھر اس میں جو اپ کمنگ سات آٹھ مہینے آ رہے ہیں اس میں سکس پاؤنڈ بوس کی سٹف بہت زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اب بالکل اگزیکلی جو ابھی سیزن چل رہے اس میں اس ٹائم اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ جو سکس پاؤنڈ بوس کی سٹف ہے اچھے اس میں ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کا یہ ویریانٹس کے بارے ہم بہت زیادہ وہ کیوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو سکس پاؤنڈ ایٹ پاؤنڈ یا ٹین پاؤنڈ بوس کی سٹف ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایز ای ڈائیمیٹر سمجھ لیں کہ جو کپڑے کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اب سکس پاؤنڈ کا ڈائیمیٹر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس حساب سے جو نیکسٹ ہمارے پاس جو انشاءاللہ ویریائٹی آئے گی سیزن کے حساب سے اس میں آپ لوگوں کے لیے ایٹ پاؤنڈ بوس کی بھی ایڈ کر دی جائے گی جو تقریباً سات آٹھ میں انہیں کے بعد انشاءاللہ جو سیزن سٹارٹ ہوگا تھوڑا سا جب موسم تھنڈا ہو جاتا ہے جو بالکل ہوت سمرز جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وہ ایٹ پاؤنڈ بوس کی سٹاف بھی انشاءاللہ انکلوڈ کیا جائے گا اور اسی حساب سے آپ کے لیے ٹین پاؤنڈ بھی تو پاؤنڈز موسلی جو ہوتا ہے ویٹ پر لیندھ کے حساب سے جو اس کا دھاگہ ہوتا ہے اس کی سپننگ کے لیے موسلی یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے باقی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کپڑے کی اپنی ایک بہترین سی فال ہوتی ہے اور موسلی اگر آپ اس کو سمر سیزن میں پہنتے ہیں ایزا فارمل ویئر یہ آپ کو ایک باڈی کے اوپر بہت ہی بہترین سی کمفرٹ رکھتا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے بہت ہی سموتھ اور سوفٹ سے ٹیکسچر کے ساتھ ہوتا ہے باقی اس کے اوپر لسٹر کی تھوڑی سی ڈیفرنس آ رہی ہوتی ہے آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں بھی یہ کلیرلی اس کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہو گئی یہ دیکھیں میری کوشش ہے کہ اس کی جتنی ڈیٹیلز ہیں آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر پروائیڈ کر دوں جو فیبرک ہمارے پاس آپ کو اویلیبل ہے یہ اوپننگ سیزن میں آپ کو انلی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز میں یہ دیا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو سکس پاؤنڈ چائنہ بوس کی اوریشنل میں یہ آپ کو فیفٹی ٹو ہنڈرڈ روپیز میں ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ پرائیس رینج کی کافی اس میں کیوریز آ رہیے ہوتی ہیں کہ یہ سٹف اس میں موسلی جو بوس کی وغیرہ ہے یہ تو فورٹی ٹو ہنڈرڈ یا فورت ہاؤزنڈ یا اس رینج میں کسٹمرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیل ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں ہزاروں ٹائپ کیس کی جو قسمیں ویرائیٹیز ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے لیے وہ جو لوکل سٹف ہے وہ بھی انکلوڈ کریں گے لیکن اس کے ساتھ جو مارکیٹ ریٹ آپ کو دی جا رہی ہے فورٹی ٹو ہنڈرڈ اسی پہ بلکہ اس سے کم پرائیس میں آپ کو وہ بھی پروائیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ ٹائم لی ان کی بھی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کی جائیں گی یہ جو فیبرک آپ کو پروائیٹ کیا جا رہے ہیں مارکیٹ ایکسپلور کرنے پہ اس کی آپ کو پرائیس رینج ملتی ہے 3,000 سے 3500 2800 اس رینج میں رائیل بوسکی جو پیور سٹف ہوتا ہے پریمیم پولیٹی کا یہ اس رینج میں سیل ہو رہا ہے جبکہ 6 پاؤنڈ بوسکی آپ اس کو ایکسپلور کریں مارکیٹ میں تو اس کی پرائیس آپ کو 7000 سے اباو کی رینج میں یہ ملتا ہے جبکہ ہمارے پاس یہ اپننگ سیزن میں آپ کو جو سب سے لویس پرائیس ہے 5200 روپیز میں پروائیٹ کیا جا رہا ہے اور بکنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو ووٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے اس پہ میسج کر دیں تو واقعی انشاءاللہ اس کے پکچرز ویرا جو اوریجنل پکچرز ویرا انشاءاللہ آپ کو وہیں پہ پروائیٹ کر دی جائیں گی اور بکنگ ویرا شپمنٹ ویرا کی تمام ڈیٹیل بھی وہیں پہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ وہیں پہ پروائیٹ کر دی جائے گی 150 ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں ہمارے آل آور پاکستان تو انٹرنیشنل شپمنٹ کی سروس بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ جو نیشنل شپمنٹس ہے پر پیکج کے حساب سے 150 روپیز ایک پیکج کے اندر آپ کا ایک سوٹ بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا جو آپ نے دس سوٹ پرچیز کرنے پانچ کرنے جتنے آپ پرچیز کرتے ہیں ایک پیکج کے حساب سے اونلی 150 آپ سے چارج کیا جاتا ہے جو کسٹن کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز بھی رہا کہ اس کی پہچان کیسے کی جائے تو آج کا لوکل سٹف بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے بوسکی کی کئی ہزاروں قسمیں اس ٹائم بھی مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہی ہیں کئی ناموں سے یا پھر اس میں موسٹی جو کسٹمرز کو دکھایا جاتا ہے اس کا پیکنگ وائرہ دکھا دی جاتی ہے یا پھر اس کے اوپر جو لیبل ہوتا ہے اس سے کافی سارے کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ ہو جاتے ہیں لیکن مین آپ نے جو فیبرک پہننے والی چیز ہوتی ہے اس میں یہ کپڑا ہوتا ہے اس میں تمام وہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو سلک فائبر کے ہوتے ہیں اب آپ اس کو اگر فیل کرتے ہیں تو یہ باقی فیل کرنے سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اس کپڑے کی اپنی ایک جو سٹریچیبل نہیں ہوتا اس کے اندر فلیکسیبلیٹی بلکل نہیں ہوتی اس کے دھاگے وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایزیلی اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں یہ بریکیبل ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کا وہ فلیکسیبلیٹی نہیں ہوتی بریدیبل اور ڈیوریبل کپڑا ہے بریدیبل سے یہ اس کے اندر ائر پاس ہوتی ہے جو اس کے دھاگے وغیرہ کا گیپ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ باڈی کے اوپر مائسٹر بھی نہیں آنے دیتا اور موسلی اس سے ائر پاس ہوتی ہے تو آپ کو بہترین سی ٹھنڈی سی فیل بھی دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو فیبرک ہے ان دونوں کی تمام جتنی کوالٹیز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیرے بل ہیں یوزیج کی بات کروں تو آپ اس کو ایزا فارمل ویر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئرننگ اس کی بہت ہی ایزی ہوتی ہے مطلب ایک تو یہ ایزی کیا رہا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جو جس طرح کارٹن سٹاف ہوتا ہے اس میں اس کی جو اسٹری ویرہ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کو اگر باقی کپڑے کے اوپر آپ پندرہ سے بیس منٹ لگاتے ہیں آئرننگ کے اوپر تو یہ ایزی لی آپ کا پانچ دس منٹ میں بہت ہی بہترین طریقے سے اور ایزی لی وید کمفرٹ انشاءاللہ آپ اس کی آئرننگ اس کی ہو جاتی ہے باقی فارمل یوز کے لیے سب سے پریفرڈ اور بیس کپڑا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایزی فنکشن ویر اس کو پہننا ہے تو ہماری طرف سے جو موس سجسٹیڈ کپڑا ہوتا ہے کوئی بھی کسٹمر اگر فنکشن ویرہ کے لیے اگر اس کو ہمارے سے بھی اگر پوچھتے ہیں تو نورملی ہم لوگ اس کی یہی جو کپڑا ہوتا ہے اسی کو سجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پہچان جو ہوتی ہے اس کی جو اوریجنل بوس کی سٹاف ہوتا ہے وہ نہ تو کناری سے ہوتی ہے کیونکہ کناری یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلو جو اس کے اوپر یہ کناری آ رہی ہے اس کے طرح پہچان کر سکتے ہیں جبکہ لوگل سٹاف میں بھی اس کی یہی کناری آتی ہے موسی جو اس کا جو اوریجنل برینڈنگ کی ہوتی ہے آپ اس کے طرح بھی اور باقی فیل کر کے کپڑے کی پہچان ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ کپڑے کو فیل کر کے ہوتی ہے اس کے تانہ بانہ دیکھ کر اس کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں فیچرز ویرا کو دیکھ کر ہی کپڑے کی پہچان کی جا سکتی ہے باقی سیکنڈلی آپ اس کا لیبل چیک کر سکتے ہیں یہ جس طرح اس کی کناری کے اوپر لیبل دیا ہوئے یہ جہاں پہ اس کی منیفیکچرنگ ہوئی ہے چائنیز جو منیفیکچرنگ یونٹین کی انہی کا لیبل اس کے اوپر لگا ہوتا ہے کسی قسم کا جو لوکل اگر آپ کو اس کی جگہ نظر آئے گا میں آپ کو کمپلیٹ یہ دکھا دیتا ہوں یہ اس کے اوپر کسی قسم کا لوکل لیبل نہیں لگا والحمدلہ جو اوریجنل لیبل ہے اس کے اوپر وہی آ رہا ہے یہ اوریجنل سکس پاؤنڈ آپ لوگوں کو امپورٹڈ سٹف دکھایا جا رہا ہے باقی اس کے اوپر یہ سیکنڈ اس طرح کے کافی سارے مارکیٹ میں بھی آج کل یہ انٹرڈیوز ہو چکے ہیں لیبلز ویرا تو اوریجنل سٹف کے اوپر آپ کو یہ ان کا لیبل نظر آئے گا اور اس کے علاوہ کپڑے کو اگر آپ فیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ فلیکسبل نہیں ہوتا جو لو کالٹی جو لو کالٹی کا بوسکی سٹف ہوتا ہے اس میں انتہائی لچک ہوتی ہے اور موسلی جو لو کالٹی فیبرک ہوتا ہے لوکل سٹف ہوتا ہے اس کی جو چڑائی ہوتی ہے عرض کی بات کر رہا ہوں جو ورث ہوتی ہے وہ بھی بڑی ورث میں ہوتی ہے اوریجنل ہمیشہ آپ کو یہ جو چھوٹا اس کا عرض ہوتا ہے اسی میں نظر آئے گی باقی کٹنگ ویرا اس کی اگر دیکھی جائے تو یہ سات میٹر کا اس کا سوٹ ہوتا ہے بوسکی سٹف کا اچھا پاؤنڈ ویرا کی بات میں نے آپ کو کلیر کر دی کہ اس میں جو پاؤنڈ ہوتا ہیں وہ کپڑے کا دائمیٹر ہوتا ہے یہ تھوڑا پتلا کپڑا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دھاگے کی جو سپننگ ہوتی ہے اس کے جو ویٹ پر لیند کے حساب سے مطلب اس کی جو دھاگہ ہوتا ہے یہ مینیفیکچرنگ ٹرمینالوجیز ہیں تو آپ کو انشاءاللہ آپ اس کو آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کا جو دائمیٹر ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح ہی زیلی سمجھ سکتے ہیں باقی اس کو فارمل ویئر کے لیے سب سے بہترین ہے یہ کپڑا ہماری طرف سے بھی سیجیسٹڈ ہے اور جو کپڑا ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ہماری لاسٹ ٹیم کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ہمارے کسٹمئرز جنہوں نے پرچیزنگ کی اس کی ان کے فیڈ بیک اور شاپنگ ایکسپیڈینس چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سارے ڈاؤٹ وہیں سے کلیر ہو جائیں گے جو کپڑا ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں ایک تو ہماری طرف سے انشاءاللہ آپ کو اس کی ہنڈر پرسنٹ ہر انگل سے گرنٹی ہوگی جو باقی فیبرک ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اس کو واش کرتے ہیں دو تین مرتبہ تو اس کا کپڑا جو ہوتا ہے بلکل اس طرح لوز پڑ جاتا ہے جو بلکل ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ جو لٹک وائرہ جاتا ہے اور کلرز اس کے بلکل پھیکے پڑ جاتے ہیں جبکہ یہ جو کپڑا آپ کو دیا جا رہا ہے دونوں ہماری طرف سے انشاءاللہ دونوں جو فیبرک آپ کو دیے جا رہے ہیں اب یہ بھی ہم سجیسٹ کرتے ہیں یہ رائل بوسکی سٹاف ہے چائنہ بوسکی نہیں ہے یہ کلیرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سو سلک سے ڈیزائن ہوتا ہے یہ سپن سلک سے اوریجنل جو بوسکی کی منیفیکچرنگ ہوتی ہے سپن سلک سے یہ اسی سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اب ہماری طرف سے ہر انگل سے انشاءاللہ اس کی آپ کو گرنٹی دی جائے گی کلرز فیڈ ہو جائیں اس کی لسٹر ختم ہو جائے کپڑے کے جو دھاگے ہیں جو تانہ بانا ہے اس میں اگر گیپ آجائے کسی طرح کا موسلی کپڑے کے اندر اگر اس کو واشنگ زیادہ کی جائے یا لمبار سا یوز کیا جائے تو اس کے جو تانہ بانا ہوتا ہے یہ بالکل لوس پڑ جاتا ہے اس میں گیپ آجاتے ہیں تھریڈز و ایرہ جو ہوتے ہیں مس بیلنس ہو جاتے ہیں جو فائبرز ہوتے ہیں اس کے مس بیلنس ہو جاتے ہیں اگر اس میں کسی قسم کا ایشو آتا ہے ہماری طرف سے انشاءاللہ اس کے سٹیچنگ چارجز بھی واپس کیے جائیں گے اور اس کے تو واپس کیے ہی جائیں گے لو کوالٹی کا سٹاف خریدنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹیچنگ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کے کپڑے کے اوپر خواب خواب وہ بھی ایکسپینس ہو جاتا ہے تو ہماری طرف سے انشاءاللہ اس فیبرک کی آپ کو ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہے بوکنگ کرنے کا بھی بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی بھی کیوری ہے آپ واتس ایپ جو آپ کو ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اس پہ میسیج کریں اور سکرین شاٹ لے کر میسیج کریں یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے فیبرک تو باقی اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ آپ کو وہیں پہ پروائیڈ کر دی جائیں گی اس میں ہمارے پاس بوسکی کے جتنے ویریانٹس ہوتے ہیں لٹھا وغیرہ وہ تمام ہمارے پاس ویریانٹس آویلیبل ہوتے ہیں اور ہمارے جو وہ بھائی جو دولہ بھائی ہیں فنکشنز ویریانٹس کے لئے اگر آپ نے کپڑا لینا ہے تو اس سے بیسٹ کپڑا آپ کے لئے پریفرٹ کوئی بھی نہیں ہے باقی جو ہمارے بھائی جو ارب ویریانٹس میں ہوتے ہیں اس فیبرک کو الحمدللہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان میں اور یورپین کنٹریز کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس کو شوک سے پہنتے ہیں یہ جو کپڑا ہوتا ہے بوسکی وائٹ کلر میں کریم کلر یا بوسکی کلر یہ تینوں کلر بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اور بہت ہی پسند کیا جاتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ آل آور پاکستان جو شپمنٹ سرویس ہے لوکل انٹرنیشنل شپمنٹ سرویسز ہیں نیشنل دونوں ہمارے پاس سرویسز آویلیبل ہیں بوکنگ کرنے کا بہت ایزی طریق ہے آپ کو ووٹس ایپ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہوگا سکرین کے اوپر اس کے اوپر آپ ایک میسیج کریں گے اور باقی کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو وہیں پہ پروائیڈ کر دی جائیں گی جو آپ کے پیکج ہے اور ہماری جو شپمنٹس چارجز ہوتے ہیں وہ پر پیکج کے حساب ہوتے ہیں ہم لوگ پر آئیٹیم کے حساب سے آپ سے چارج نہیں کرتے کسی طرح بھی اگر آپ نے ایک سوٹ پر چیز کرنا ہے تو آپ کو اس کے بھی ون ففٹی ہی ہمارے چارجز ہیں اور اسی طرح پیکج کے اندر اگر آپ کے دس سوٹ ہیں تو ان کے بھی ون ففٹی ہی آپ سے چارج کی جائیں گے اس کے علاوہ ہماری جو سیکنڈ چینل ایمینز ویئر کا اس کے اوپر ڈیلی بیسز پہ آپ لوگوں کے لیے نئی سے نئی ویرائیٹی لائی جاتی ہے آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں آپ کو اویلیبل ہوگا وہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہو یا کسی طرح کی بھی آپ کی فیڈ بیک یا سیجیشنز ویر ہے انشاءاللہ ان کے احسار اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی ہماری سٹیمز اور اپلوڈز ہوتی ہیں آپ کو ان کی ایک ٹائم لی نوٹیفکیشن مل جائے کریں اس کے علاوہ ان کسٹمرز سے ایک اور بار ریکویسٹ کرتے ہیں جنہوں نے پرچیزنگ کی بھی ہماری کسٹمرز ویب سائٹ پہ یا پھر جس پلیٹ فارم سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اس پہ وہ فیڈ بیک اور اپنے شاپنگ ایکسپیرینس اور جو فیڈ بیک ہے اس کا لازمی اظہار کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیو کسٹمرز ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے پر ایک گائیڈ ہوتی ہے اور ہماری بھی حسنہ آفزائی ہوتی ہے جزاکم اللہ